اسرانیگو میویلز ہوم میڈ تلہ پر ایکسٹرہ ہیلتھ اینڈ ہارڈنس ایسا تلہ میں بتانا جا رہا ہوں کہ جو آپ گھر پہ خود تیار کر سکتے ہیں اپنے ازوے خاص کی ہیلتھ کو آپ بوسٹ کر سکتے ہیں ہیلتھے خاص میں مٹائی لاسکتے ہیں اس میں لمبائی لاسکتے ہیں آلٹرنڈیٹنگ میڈیسن، ہرپر میڈیسن پہ آپ بلیب رکھتے ہیں تو یہ چینل ضرور سکسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام معلومات صاحب تک پوائنٹی رہیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کے دہلیز تک آئیں تینکیو جزاک اللہ اب دیکھیں جی پینس کی ہیلتھ تب بنتی ہے پینس میں ہارڈنس تب آتی ہے جب آپ ایک اچھی چیز کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں پینس کی جو ہیلتھ ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ اس کا بڑا کنیکشن ہے گہرا کنیکشن ہے اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو آپ کے پینس میں ہارڈنس بھی مضبوط آئے گی تو دل کو مضبوط کرنے والی چیزوں کا استعمال کریں اس کے ساتھ یہ تلہ استعمال کر لیں آپ کو ہنڈر پشنٹ فیدا دے گا اب کچھ لوگ ایسے ہیں جی کہ ہم اپنے پینس کو ساتھ انچ کرنا چاہتے ہیں جی نو انچ کرنا چاہتے ہیں یہ ٹوٹل پراؤڈ ہے ٹوٹل چھوٹ ہے اتنا پینس نہیں ہوتا دیکھیں اگر تو آپ کا پینس پانچ سے چھ انچ کا ہے اور اس کا سائے سائے چاہتے ہیں تک ہو گیا ہے مجھے ذنی کرنے سے غلط کاریاں کرنے سے آپ کے دل مضبوط نہیں رہا رکھوں کی بلوکیج ہو گئی ہے تو وہ پھر اس تلے کے استعمال سے یا مصرف ٹریٹمنٹس لینے سے جون کی ہیلسی ہو سکتی ہے وہ واپس اپنی ایک پوزیشن میں آ جاتا ہے آپ سیکھنڈ کچھ لوگ ایتے ہیں جی ہم اپنے بزنس کو بہت سارا موٹا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک جو اللہ تعالی نے چیز دی ہے اس میں چھوڑا سا ہاک انچ یا ایک انچ تک اضافہ ہو سکتا ہے جو ایک ہوتا ہے کہ بلڈ کا فلو جتنا بڑے گا جتنا بلڈ کا فلو رگوں میں آئے گا رگوں کی بلوکیج کو کھولے گا یہ بھلا تلہ جو میں آپ کو بتانے جو آ رہا ہوں یہ رگوں کی بلوکیج کو کھولو گا اس سے ہیلتھ بنے گی موٹائی آئے گی اب دلی کے جو عجزہ ہیں وہ نوٹ فرما لیں خراتین بیر بوٹی اور پان کی جڑ دوارہ نوٹ فرمائیں خراتین بیر بوٹی اور پان کی جڑ اب اس میں جو بیر بوٹی ہوتی ہے یہ برسات کے موسم میں ہوتی ہے برسات کے موسم میں تازہ بیر بوٹی لیں تو بہت بہتین نتائج دیتی ہے تازہ بیر بوٹی لے کے ہم بھی اس کے آئل وغیرہ جو ہم پینس کے آئل وغیرہ بناتے ہیں ہم برسات کے موسم میں بنا کے آئل تک لیتے ہیں اور وہ پھر اس کو پورا سال چلاتے ہیں فریش بیر بٹی لیں اس میں خراتین ڈالیں اور اس کے ساتھ پان کی جڑ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ تینیں کٹھی مکس کریں 54 گرام لے لیں اس میں 500 ایمل آپ تیلوں کا تیل ڈال لیں یا آپ لونگ کا تیل ڈال لیں ان دونوں میں سے جو آپ کو ابھی لو ان دونوں میں سے ایک آئل ڈال سکتے ہیں یا دونوں کو 250 ایمل 250 ایمل مکس کر کے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو آگ پہ پکائیں آپ تین سے چار گھنٹے پکائیں جب آدھا دیر رہ جائے اس کو آپ چھان کے آپ کسی بوٹل میں محفوظ رکھیں اس کا اپنے رات کو سوتے وقت اپنے عزوے خاص کے اوپر آپ نے پورے کے اوپر مساج کرنا ہے اوپر نیچے سائڈوں پہ پورے کے اوپر مساج کر کے اس کے اوپر آپ کوئی بھی کپڑا بغیرہ باندھ سکتے ہیں یا آپ کو پان کا پتہ اویل لے ہیں پان کا پتہ ڈیلی باندھ سکتے ہیں اگر آپ صرف اونلی ٹوئنٹی دیز کرتے ہیں تو پینس کی ہیلتھ بھی بنے گی پینس میں مٹائی بھی آئے گی اس میں لمبائی بھی آئے گی اور جو رگوں کی بلوکیج ہوگی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی بلوکیج کھلے گی فاصل مادہ کوئی رہ گیا ہے بعد کاتھ آپ ڈیشچارج ہوتے ہیں تو کچھ منی کے قطرے اندر آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلوکیج ہو جاتی ہے تو وہ فاصل مادہ کو بھی باہر نکالے گا تو یہ آپ گھر پہ بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان ساری جنڈر سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمارے مخصف ٹریٹمنٹس بھی ہیں اس کے ساتھ ہم کیپسول بھی دیتے ہیں اور ہمارا ایک اپنا ایک سپیشل آئل ہوتا ہے تلہ ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرواتے ہیں وہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے ویٹس اپ پہ اپنا مسئلہ تحصیل کے ساتھ بتا کے آپ ہم سے ہوم ڈیلیوری کیش آئن ڈیلیوری بھی با سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر و شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ